دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے قطر کے تاجروں کو پاکستانی معیشت کے اہم شعبوں میں سرواہکاری کی دعوت دی ہے آج گلگت بلتستان کا 78 روان جوم آزادی بنایا جا رہا ہے پاک بحریہ کے جہاز پینس زلفکار نے خلیج ادن میں 23 ایرانی ماہیگیروں کو بچا لیا ہے کھیلتا پنجاب گیمز کل صوبے بھر میں شروع ہو رہی ہیں اور اب خبروں کی تفصیل وزیراعظم محمد شہباز شریف نے قطر کے تاجروں کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان کے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کریں قطری تاجروں کو انہوں نے یہ دعوت قدر بزنس مین اسوسییشن کے ایک وف سے دوہا میں ملاقات کے دوران دی وزیراعظم نے قطر کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا وزیراعظم نے توانائی اور بنیادی دھانچے سمیت پاکستان میں موجود مختلف پرکشش مواقع پر روشنی ڈالی ملاقات کے دوران فریقہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ باہمی تعاون سے ملازمتوں اور پائیدار ترقی کے مواقع تلاش کر سکتے ہیں قطری بزنس مین اسوسییشن کے عراقین نے وزیراعظم کی دعوت کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا اس سے پہلے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور شیخہ المسایہ بن تہم بن خلیفہ ثانی نے دوہا میں منظر نمائش کا افتتا کیا جس کے بعد پاکستانی فن و ثقافت کی تین ماہ کی تقریبات کا آغاز ہو گیا قطر کے نیشنل میوزیم میں ہونے والی یہ نمائش پاکستان اور قطر کے درمیان گہرے ثقافتی روابط کا مصر ہے نمائش منظر میں انیس سو چالی سے اب تک پاکستان میں فن و ثقافت کے سفر کی منظر کشی کی گئی ہے وزیراعظم نے اپنے افتتاہی خطاب میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی کا پاکستان کو اپنے گران قدر ورثے کی نمائش کی دعوت دینے پر شکریہ ادا کیا آج گلگت بلتستان کا اٹھترمہ یوم آزادی مرائے جا رہا ہے گلگت اور سکردو سمیت تمام ازلہ میں پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں اس سوالے سے مرکزی تقریب چنار باغ گلگت میں ہوئی جہاں گلگت بلتستان کے وزیراعلا گلبر خان نے پرچم کشائی کی اس دن کی مناسبت سے گلگت میں پاک فوج کے ذریعے تمام ایک رنگہ رنگ تقریب بھی جاری ہے اس موقع پر گلگت بلتستان کی آزادی کے شہدہ اور غازیوں کو خراجی عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اس دن کے حوالے سے جاری تقریبات میں گلگت بلتستان کی ثقافت اور تحزیب کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے گلگت بلتستان کی حکومت نے آج علاقے میں عام تحتیل کا اعلان کیا ہے پانک بحریہ کے جہاز پینس زلفکار نے خلیج ادن میں تئیس ایرانی ماہیگیروں کو بچا لیا ہے پانک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پینس زلفکار کو ایرانی ماہیگیری کی کشتی المحمدی کے علاقائی سمندری گشت کے دوران ہنگامی کال موصول ہوئی تھی پینس زلفکار کے حملے نے ماہیگیروں کو فوری طبی امداد اور تکنیکی امداد فراہم کی اور انجن کی مرمت دھی کی غزہ کے محصول علاقے میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران جاری اسرائیلی حملوں میں کم از کم پچانوے فلسطینی شہید ہو گئے شمالی غزہ میں ایک ہسپتال پر حملے میں چھالیس فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے طبی ساز و سامان کو آگ لگا دی جس سے معمول کی طبی سہولیات کی فراہمی بری طرح متاثر ہوئیں وستی غزہ میں نصیرات کیمپ کے دو گھروں پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں سولہ فلسطینی شہید ہو گئے غزہ میں محکمہ صحت نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہسپتالوں اور میڈیکل سٹاف کو اسرائیل کی وحشیان کاروائیوں سے بچائے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران لبنان پر اسرائیلی حملوں میں مزید پینتالیس افراد شہید ہو گئے لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک کم از کم دو ہزار آٹھ سو پینسٹ افراد شہید ہو چکے ہیں پنجاب کی وزیراعلا مریم نواز شریف کے اقدام کھیلتا پنجاب کے تحت کھیلتا پنجاب گیمز کل صوبے بھر میں شروع ہو رہی ہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجیموں کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈاٹ شووی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک لڑی پاکستان نیوز افیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے